اللہ کی پناہ یہ چالیس کی فقالی ہم نے فیرز بتائی ہے جو صرف زبان کے گناہ ہیں زبان کے گناہ ہیں اواقی ہم جو ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں آنکھ سے گناہ کرتے ہیں کان سے گناہ کرتے ہیں اس شکم کے لئے جو گناہ کرتے ہیں جو شہوت کے لئے کرتے ہیں اور باقی جو ہمارے اور بھی گناہ ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں صرف زبان جیسے ایک گوش کے لوتڑے سے اتنے سارے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ بھی رکھے اور ان گناہوں سے ہمیں چھٹکارے کے لئے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آج اپنیت کر لیں کہ اس سے پہلے ان چالیس گناہوں کو آپ نے سنا ہوگا اگر ہم میں سے کسی ایک یا کئی گناہ میں مبتلا رہے ہیں تو ہم تین دفعہ چاہیں گے کہ آپ سلوات پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اسی وقت ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے اللہ سلام محمد اللہ سلام محمد اللہ سلام محمد یہ طریقہ نہیں ہے کہ خالی ڈرا ڈرا کے آپ لوگوں کو مایوسی کی طرف لے جاؤں کیونکہ مولا علی نے فرمایا کہ وہ ہرگز دین کا مبلغ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو صرف ڈراتا ہو اور وہ بھی مبلغ دین نہیں ہے کہ جو لوگوں کو بالکل نہیں ڈراتا ہو درمیان میں بشارت اور نظارت دونوں کا کام ہم سے ہوگا تو ہم صحیح معنوں میں اعتدال کے راہ پر چلیں گے جہاں ہمیں اللہ کی عذاب سے اس کے جہنم سے ڈرانا ہے وہیں اس کی رحمتوں سے اور اس کی بخش سے بھی لوگوں کو معنوس کرنا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے خود شوق کے ساتھ آگے بڑھیں مولا امام علی علیہ السلام سے کسی بہت بڑے گنہگار نے پوچھا یب نابی طالب کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کے پڑھتے ہی میرے اندر امید پیدا ہو جائے بخشش کی امید میرے دل میں جاگ جائے فرمایا ہاں وہی آیت میں آج گناہوں کو سنانے کے بعد آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علیہ انفسکا قید و حبیب میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے اسراف کی ہے گناہ کر کے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کیوں اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا اب بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم صحیح معنوں میں صدق دل سے توبہ کرو وہ بہانے کی تلاش میں ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دے گاہ اتنا سارے گاہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گاہ ہے جنہوں کو معاف کردے گاہ